بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیے ساکھی و چشم ساکھی کے ساتھ آئیس سگاست دوزار بائیس کا دن اور شام کے ساتھ بجیں بلکہ اب تو آٹھ بجنے والے ہیں ناظرین میں اس وقت گھنٹہ گھر ملتان میں موجود ہوں دریاؤں کے والے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں کیونکہ میں بہت بیزی تھا صبح سکول میں دوپیر تک بیزی تھا اس کے بعد پھر ملتان ٹریول کیا اور ملتان یونیورسٹی میں میری کلاس تھی اور اتنی آپ کی کالز ہیں ویس میسی سیکڑوں کی دزاز میں اور سیکڑوں کی دزاز میں کالز آ رہی ہیں تو اس والے سے میں آپ کو وائس آور کرنا اور ویڈیو کو ایڈیٹ کرنا یہ کافی ٹائم لگ رہا تھا تو میں نے کہا یہاں پر میں آپ کو ڈیٹا بتا دیتا ہوں اور گھنٹے گھر میں ہم لوگ یہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے کہا چلیں سین بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ گھنٹے گھر ملتان کا دم دمہ ہے کلا ہے اور اس سائیڈ بے شاہ رکن عالم ملتانی کا دربار ہے جو آپ کو شاید نظر آ رہا ہے اس کے پ پیچھے جو ہے وہ بہت دن زکریہ ملتانی کا مظاہر ہے تو ناظرین آپ کو میں ڈیٹا بتا دے تو سب سے پہلے باقی دریاوں کے ڈیٹا بتا دے تیزیہ میں صبح کروں گا اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں صرف آپ کو ڈیٹا بتاتا ہوں تیزیہ والی میری پیسلی ویڈیو کو دیکھ لیں اور دریا چناب میں اس وقت مرالا پر جو پانی کا اخراج ہے وہ اٹھالیس آر نو سو تریسی کیوزے کے خان کی پر سنتیز آر نو سو آٹھ کیوزے کے قادراباد پر 22,139 کیوزے کے اور تاری موہ براج پر اکتالیس آر چین سو تیounterیکیوزے کے پانچنات پر 55,538 کیوزے کے راوی کی بات کرتے ہیں تو جسر پر 99,64 کیوزے کے شادر پر 17,392 کیوزے کے اور بلو کی پر 17,980 کیوزے کے سدنائی براج پر 7,166 کیوزے کے درائی اس ستنائی درینی گندہ سنگ پر پانچاس دار کیوزے کے پانی پانی پہنچا ہے تو گندہ سنگ پر پانچاس دار کیوزے کے پانی ہے اور سلیمان کی پر بڑھ کر نوزار دو سو اسی کیوں سے گئے اور اسلام پر دوزار آٹسو انچاس کیوں سے گئے ناظرین دریاج علم کی بات کرتے ہیں دریاج علم کے حوالے سے مختلف خبریں پھیل رہی ہیں منگلہ ڈیم کے ذرائع نے تصدیق کیا کہ اس طرح کی کوئی اسلامی ریلے کی کوئی صورتحال نہیں ہے نہ ہی کوئی خطرہ ہے اس حوالے سے وہ رومرز تھی افوائیں تھی اور بے بنیاد خبریں تھی بلکل سب کچھ نارمال ہے اور منگلہ سے اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ گیارہ ہزار چار سو پندرہ کیوں سے گئے اور حصول پر جو پانی کے آمد ہے وہ سات ہزار کیوں سے گئے اور اخراج نہیں ہو رہا اور آخر میں دریاج سندھ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ ناظرین دریاج سندھ کا جب تک ریلہ کالا باگ پر میکسیمم لیول پر نہ جایا چشمہ پر نہ جایا اس کے بعد ہم اگلا گھنڈو سکھر گھنڈری کا تفسر کریں گے اور جو پی ڈی ایم میں نے کہا تھا میں نے صبح بھی آپ کو بتایا تھا دوپیر بھی آپ کو بتایا تھا کہ پی ڈی ایم پنجاب کی طرف سے کہا کہ تونسہ پر جو ہے اٹھائیس اگاس کو ایک بہت بڑا ریلہ آ سکتا ہے مطلب آ سکتا نہیں وہ چلا ہوا ہے وہ آ جائے گا اٹھائیس کو یا پھر انتیس کے صبح کو اور سات لاکھ کیوں سے بنے گا اب میں آپ کو ڈیٹا بتا دیتا ہوں اس کے بعد ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ سکردو پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ ایک لاکھ چودہ ہزار دو سو کیوں سے گے پی بریج پر دو لاکھ سات ہزار کیوں سے گے اور بشام پر تین لاکھ تین ہزار نو سو کیوں سے کا اخراج کیا جا رہا ہے اور تربیلہ ڈی ایم پر اس وقت اٹھائیس ازار دو لاکھ پچاس ہزار چھے سو کیوں سے کا اخراج کیا جا رہا ہے اور کالا بھاگ میں کابل دریاء میں سنیا گا تربیلہ ڈیم سے دو لاکھ پچاسی ہزار اخراج ہے اور قابل دریاء میں تین لاکھ پندرہ ہزار چھے سو کیوسے گا اور ناظرین تین لاکھ پندرہ ہزار پہ پچھلے چار پانچ گھنٹوں سے قابل دریاء جو ہے وہ سٹیبل برقرار ہے اور چار سدہ نشائرہ میں جو حالات سلاب نے تباہی مجاجی منڈا ایڈ ویکس سلاب میں بہ گیا اور بھی بہت سارا مردان چار سدہ اور نشائرہ میں نقصانات ہوئے ہیں اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے اور لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں اور اب کالا بھاگ پر اس وقت جو پانی کا خراج ہے وہ تین لاکھ نوے ہزار آٹھ سو چاس کیوسے گے اور چشمہ پر چار لاکھ ہکتر ہزار چھے سو بیالیس کیوسے گے تونسو پر پانچ لاکھ چھے ہزار کیوسے گے اور گڑو براج پر چار لاکھ نواسی ہزار پانچ سو تنتالیس کیوسے گے اور سکھر پر اس وقت جو پانی کا خراج ہے وہ پانچ لاکھ پیسٹ ہزار آبانوے کیوسے گے کوٹری براج پر تین لاکھ ہٹھائی ہزار آب چار سو تنتالیس کیوسے گے تین لاکھ ہٹھائی ہزار تو ناظرین یہ تازہ تنی صورتحال تھی آپ جتنے بھی مجھے دریہ صوبہ سنس سے کالز کرتے ہیں صوبہ پنجاب سے کرتے ہیں یا خیبر پختون خاص ہیں سیکڑوں کی تعداد میں کالز ہیں وٹساب میسج آئے میں آپ سے دلی معذرت کرتا ہوں میں آپ کی کالز کو اور وائس میسج کو جواب نہیں دے رہا آپ مجھے مصرفیت کو دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت کہاں پہ موجود ہوں تو آپ سب ناظرین کو صبح میں تجزیہ کے ساتھ پھر اپ ڈیٹ کروں گا تب تک کالا باگ پر میکسیمم لیول ہو چکا ہوگا یہ چشمہ پر تو اس حوال سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا جو گھوٹ کی یا جتنے بھی اگلے گھوڑو سکھر کوٹری کے جتنے بھی ناظرین نے وہ جب تک کالا باگ پر میکسیمم زیادہ زیادہ لیول نہیں جائے گا تب تک میں آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کر پاؤں گا اور مکمل تجزیہ وہی ہے جو صاحب کا آپ دوپیر کی ویڈیو سن لیں یا صبح کی ویڈیو سن لیں اس میں مکمل تجزیہ کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا اور انشاءاللہ میں کوئی اپ ڈیٹ ہوئی تو آپ کو رات کو بتاؤں گا نہیں تو پھر میں صبح چار بجے آپ کو تجزیہ کے ساتھ اپ ڈیٹ کروں گا بہت شکریہ جو نئے ناظرین میرے سے یوٹیوب چینل چشم ساکھی پر ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں یا فیس بک پہ چشم ساکھی پر آئیں اس کو فالو کریں بہت شکریہ اور اس دریاؤں کے سلابوں کے سیزن کے بعد بہت ساری اہم ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آنگا اور آپ بہت محضوظ ہوں گے خوش ہوں گے اور آپ کو تاریخی حوالوں سے بھی بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ